السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوپ کہ آپ سب بلکل تھی اتحاق ہوں گے تو آج کا جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے یہ اس پہ میں نے پہلے کبھی ویڈیو نہیں بنائی اور یہ میرا بلکل بیسک اور ڈیفرنٹ ٹاپک ہے لیکن اس کے بارے میں بہت بات کرنی چاہیے تین بیسک سے سکن کیر فیکس بتاؤں گی آپ کو جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کی اپنے سکن کو بہت زیادہ ہیلتی اور اچھا بنا سکتے ہیں تو وہ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی دیر کے سب سے پہلا جو ہمارا ہے وہ ہے جی سنسکرین سنسکرین آپ کی سکن پہ بہت زیادہ مست ہے آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اگر آپ نہیں کرتے تو کرنا سٹارٹ کر دے آپ کی سکن کو یو وی ریز سے پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کی سکن کو پری میچور ایجنگ سے پروٹیکٹ کرتی ہے سکن کینسر کے ریز کو بہت زیادہ ریڈیوز کرتی ہے تو اس لئے جب بھی آپ باہر جائیں اپنے سنسکرین کا ضرور استعمال کریں اور اچھے کسی بھی اچھے برینڈ کی سنسکرین آپ یوز کر سکتے ہیں نمبر ٹو ایس ڈرنک پلانٹی اف وارٹر آپ نے بہت سارا پانی پینا ہے کیونکہ آپ اچھی سکن پانے کے لئے آپ کو ہائیڈریشن ہائیڈریٹڈ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس لئے لیکویڈ جوسز کا بہت زیادہ استعمال کریں فریش جوسز کا اور پانی بہت زیادہ بھی ہے نمبر ٹھرڈ ایس کلینزنگ اور موسٹرائزنگ جب بھی آپ فیس واش کریں کلینزنگ کے اچھے کلینزر کے ساتھ جو کہ آپ کے سکن کو میچ کرتا ہو اور کلینزنگ کے بعد اپنے سکن کو موسٹرائز کرنا کبھی نہ بھولیں نمبر ٹو ایس بیلنس ڈائٹ آپ نے اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ جتنے مرضی مہنگے پروڈکٹ یوز کر لیں لیکن اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو آپ کی سکن پہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس لئے ایک بیلنس ڈائٹ لیں جس میں وائٹامنز ہوں انٹی اکسیڈنٹس ہوں جو کہ آپ کی سکن کو ہلدھی بنائیں اور تاکہ آپ جو انٹرنلی جب فٹ ہوں گے تو آپ کی جو سکن ہے وہ آٹومیٹکلی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی نمبر ٹو ایس اپنی سکن کٹ بارے میں جانئے کہ آپ کی سکن ٹائپ کیا ہے اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی نمبر سکس اگر آپ سموکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ ایووائٹ کیجئے اور کیونکہ یہ آپ کی سکن کو ایجنگ کی طرف لے کے جاتی ہے اور رنکل کا کاؤس بنتی ہے نمبر سیونیس سٹریس ایفیکٹ سکن اگر آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ ہائی سٹریس لیول رہتا ہے آپ کا تو اسے آپ کو بہت زیادہ سکن ایشیوز ہو سکتے ہیں جیسے ایکنی اور ایکس ایما وغیرہ اور بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے منٹلی بھی آپ پریشان رہتے ہیں اور سکن بھی آپ کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے نمبر ایٹ آپ نے جو ہے وہ اپنے سکن کی جانٹل کیئر کرنی ہے یعنی آپ نے ہارش سکرابنگ سے ایکسکسیف ایوز اف پروڈکٹس آپ نے اسے اجتناب کرنا ہے ایوائیڈ کرنا ہے نمبر نائن ایجنگ is نیچرل ایکسپٹ کریں کہ اگر آپ کی ایج ہو گئی ہے تو یہ نیچرل پروسیس ہے ایجنگ کا تو اس کو کم کرنے کے لیے پروپر کرنے کے لیے کوئی بھی میڈیسنل پروڈکٹ نہیں ہے نمبر ٹین ایجنگ is آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے منتلی یا تھری منتھ پاتھ اپنا ڈرمیٹولوجس سے ضرور وزٹ کرنا ہے تاکہ وہ آپ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو ضرور کیجئے اور ویسے بھی تین چھے مہینے بعد آپ ضرور ایک ڈرمیٹولوجس کا چکر لگا لیں تاکہ وہ آپ کو جو آپ کی سکن چل رہی ہے ناور ڈیز اس کے مطابق آپ کو چیزیں پروڈکٹس وغیرہ جو ہے وہ ریکمین کر سکے ویڈیو نالیجیبل لگی پینیفیچر لگی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو نالیجیبل لگی تو پلیس سبسکرائب می چینل ٹھیکس پر ویڈیو ٹلی نیکس ویڈیو اللہ حافظ